lesson number five the mullah's son mullah کا بیٹا words to know first word is behave behave جو ہے وہ کہتے ہیں رویہ کو to act in an acceptable way being polite and good trampered court court ہوتا ہے دربار the ministers, officers and officials who attend a king یعنی کہ جو بادشاہوں کے بادشاہ جہاں پہ رہتے ہیں نا وہ دربار اس کو کہتے ہیں court decided فیصلہ کرنا made up one's mind directions, directions ہوتا ہے سمتے, lines, point in different places یعنی کہ different جو جگہ ہوتی ہیں ان کی سمتے ہیں یعنی کہ کس طرف کون سی جگہ ہیں ان کی جو سمتے ہوتے ہیں ان کو directions کہتے ہیں famous, famous ہوتا ہے مشہور, known by many people shocked, shocked ہوتا ہے صدمہ لگنا, upset, surprised حیران ہونا بھی ہو سکتا ہے speechless, speechless ہوتا ہے la jواب, notable to speak silent, خموش troubled, troubles ہوتا ہے پریشانیاں یا کوئی کہ سکتے ہیں مسیبت worries, problems okay let's start reading over five hundred years ago پانچ سو سال پہلے there lived a king called اکبر اکبر نامی بادشاہ ہوتا تھا he was such a great king وہ بہت زیادہ جو تھا وہ عظیم بادشاہ تھا that he was called an emperor اور اسے جو تھا وہ شہنشاہ کہا جاتا تھا اکبر lived in a huge palace in Delhi اکبر جو تھا وہ ایک بہت بڑے محل میں ڈیلی میں رہتا تھا at اکبر's court اور اکبر کے دربار میں there were many famous people یہاں پہ بہت زیادہ مشہور لوگ تھے there were artists وہاں پہ جو تھے وہ فنکار تھے and musicians موسیقار تھے گانا گانے والے and dancers یعنی کہ رکاس ناچنے والے and poets اور شاعر and clever scientists and writers too یعنی کہ وہاں پہ جو تھے وہ بہت زیادہ چلاک سائنستان تھے اور مصنف تھے there was also a very funny man there وہاں پہ جو تھا وہ ایک بہت زیادہ مزائیہ آدمی بھی تھا called ملہ دو پیازہ جس کا نام کیا تھا ملہ دو پیازہ اس کا نام تھا the mullہ made the emperor laugh اب ملہ جو تھا وہ شہنشاہ کو ہساتا تھا when the emperor was sad جب شہنشاہ جو بادشاہ تھا وہ اداس ہوتا تھا he called for the mullہ وہ ملہ کو جو تھا وہ بلا لیتا تھا where is my friend دو پیازہ کہاں ہے میرا دوست دو پیازہ bring him to me now اس کو میرے پاس لے کر آؤ the servants in the court went off in all directions تمام جو دربار کے نوکر تھے وہ ہر سمت کی طرف یعنی کہ تمام سمتوں کی طرف چلے جاتے تھے soon mullہ دو پیازہ was bound before the emperor یعنی اور جلدی وہ کیا تھا ملہ دو پیازہ کو شہنشاہ کے پاس لے آتے تھے and very and very soon the emperor forget all his troubles اور جلدی بہت جلدی جو شہنشاہ تھا وہ اپنی تمام پریشانیاں پھول جاتا تھا he rolled about with laughter یعنی اس کے ایڈ گیڈ جو تھا وہ ہسی ہوتی تھی یعنی وہ ہسنے لگتا تھا تمام پریشانیاں پھول کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتا تھا اور ہستا تھا ملہ دو پیازہ really was a very funny man ملہ دو پیازہ جو تھا وہ حقیقت میں بہت زیادہ جو تھا وہ مزاہی آدمی تھا nothing surprised him and nothing shocked him کوئی بھی چیز اسے جو ہے وہ حیران نہیں کر سکتی تھی اور کوئی بھی چیز اسے جو ہے وہ صدمہ نہیں پنچھا سکتی تھی he always had something to say ہمیشہ اس کے پاس کہنے کے لئے کچھ نہ کچھ ہوتا تھا he had a quick answer for any question کسی بھی سوال کا جو تھا وہ اس کے پاس ایسے مطلب جواب تھا کہ فوراں سے وہ جواب دے دیا کرتا تھا one morning ایک صبح ملہ said goodbye to his wife and son ملہ نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو خدا حافظ کہا and went off to the court as usual اور ہمیشہ کی طرح جو تھا وہ دربار میں چلا گیا his son رفیق who was six years old اس کا بیٹا the frightened little boy ran to his room and hide under the bed اور وہ جو خوف زدہ چھوٹا لڑکا تھا کہ وہ جا کر اپنے بیٹ کے نیچے جو تھا وہ اپنے کمرے میں بھاگا اور بیٹ کے نیچے جا کر چھپ گیا his mother his mother to leave him there اس کی ماں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو وہیں چھوڑ دے رفیق stayed under the bed all the day اور رفیق جو تھا وہ سارا دن بیٹ کے نیچے رہا رفیق